کیا ہوگا اگر چاند ارث کے قریب ہونے لگے اور اس کے ایٹموسفیر تک آ جائے تو کیا ارث اور مون ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے کیا پرتوی کی گریوٹی سے چاند فٹ جائے گا اگر ایسا ہوا تو ٹوٹا ہوا چاند ارث سے کیسا دیکھے گا اور اگر ٹوٹا ہوا چندرمہ ارث پر ہی گر گیا تو یہاں کیا ہوگا تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں مون ارث کا اکلوتا پراکردک اپگرہ ہے اور ہمارے رات کے اکاش کو روشن کرنے کے لیے سب سے بڑی وسطو ہے چندرمہ لگ بگ 4.6 بلین سال پہلے بنا تھا جو سورمنڈل کے بننے کے لگ بگ 50 ملین سالوں کے بعد کا ٹائم تھا مون کا ڈائی میٹر 3475 کلومیٹر ہے یہ ارث کے سائز سے 1 فورتھ یعنی ایک چوتھائی ہے چاند کے الگ الگ بھاگوں میں الگ الگ تاپ مان ہے یہ مائنس 173 ڈگری تک تھنڈا اور 127 ڈگری سیلسیس تک گرم ہو سکتا ہے مون کا ایٹموسفیر بھی بہت پتلا ہے یہی کارن ہے کہ انترکش یاتریوں نے چاند کے سطح پر جو کچھ بھی چھوڑا تھا اس کا بہت کچھ ابھی بھی نہیں مٹ پایا ہے دوستو اب ذرا کلپ نہ کیجئے اگر مون ہماری ارث سے ٹکرا جائے تو کیا ہوگا کیا انسانوں کا استطف خطرے میں آ جائے گا تو اس کا آنسر ہے ہاں جی ہاں بلکل خطرے میں آ جائے گا چاند پرتوی سے پرے پہلا اور ایک ماتر ستان ہے جہاں ہیومنس نے پیر جمائے ہیں چاند کا گرتوہ کرشن پول ارث پر جوار کا کارن بنتا ہے مون کا کچھاو پرتوی کو اپنی دھوری پر ڈگمگانے سے بھی بچاتا ہے جس سے ہمارا کلائمیٹ سٹیبل ہو جاتا ہے شورٹ میں کہیں تو مون ارث کو رہنے لائک بناتا ہے لیکن اگر چاند اچانک ارث کی طرف آنے لگے تو کیا ہوگا اگر ایسا ہوا تو چاند ہماری ارث سے نہیں ٹکرا پائے گا لیکن کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹکر ہونے سے کچھ ٹائم پہلے چاند خود فٹ کر بکھر جائے گا مون ارث کی ستہ سے اٹھارہ ہزار کلومیٹر دور تک ہی آ سکتا ہے اگر چاند نے اس سیما کو کروس کیا تو چاند ایک دھماکے کے ساتھ فٹ جائے گا ٹائیڈل فورس یعنی جواریے بل اسے پھاڑ کر رکھ دیں گے چاند کے بکھرے ہوئے ٹکڑے ملبے کے روپ میں پرتھوی پر بہت تیجی سے گریں گے یہ ایسا ہوگا جیسے سینکڑوں ہزاروں ایسٹیرویڈ ہمارے اوپر گر رہے ہوں جو پوری پرتھوی کو تباہ کرنے کی شکتی رکھتے ہیں جس طرح ایسے رویڈز کی ٹکڑ سے ڈائنسورس کا انت ہوا تھا ہو سکتا ہے کہ اس ٹکڑ سے انسانوں کا وجود بھی ختم ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ پرتھوی کی کچھ جگہیں اس ٹکڑ کے پرباب سے بچ بھی جائیں اور جیون کا انت نہ ہو اگر ایسا ہوا تو کیا بچے ہوئے انسان چاند کے بینا سروائب کر پائیں گے کیونکہ مون کے بینا ہماری سمسیائیں بہت بڑھ جائیں گی چاند کے بینا ارث اپنی دھوری سے ڈگ مگا جائے گی جس سے کلائیمیٹک چینج ہوگا پھر ارث پر ایسٹی رویڈز کے ٹکرانے کے چانس آج کے مقابلے زیادہ ہوں گے چاند کے نارہنے سے جوار اپنا سنتولن کھو بیٹھیں گے اور تباہی کا کارن بنیں گے ایسے سیچویشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاند کے بینا سروائب کرنا بہت مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان اس کا بھی کوئی سلیوشن نکال لے اور ویسے بھی دوستو یہ تو بس ایک کلپنا تھی ریالیٹی میں تو چاند ہر سال چار سینٹی میٹر ہم سے دور جا رہا ہے اس لیے ایسی سیچویشن آنے کے چانس بہت کم ہے لیکن آپ اس کلپنا کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ایسی ہی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں